موسیقی ہلو گائز بلکم دو پاکستانی کی ایر ایکشن تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعا یہی ہے آپ خوش ہیں آباد رہے میرا نام ہے فان میرا نام ہے منصور سگیزہ جماعیک اور نئے ویڈی کے ساتھ اس میں آج ہم جانیں گے بھائی پولیس کے بارے میں انڈیا پولیس کے بارے میں تو انہوں نے کتنے انکاؤنٹر کی ہیں اور سارا کچھ تو آج کے ماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے ٹاپ ٹین انکاؤنٹر سپیشلیٹ پولیس آفر ان انڈیا آفیسر ان انڈیا ابھی دیکھتے ہیں بھائی کتنے انکاؤنٹر ایک ایک پولیس نے کی ہیں ٹاپ ٹین میں آپ جانیں گے وہ بھی انڈیا انڈیا پولیس کے ویسے بہت ہی چارتے ہیں اس ٹائم پہ بلکل دشمانے گئے تو ہاں تو کارڈن کرتے ہیں 3 to 1 سٹارٹ ہی دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کے ٹاپ ٹین انکاؤنٹر اسپیشلیٹ پولیس آفیسر کے بارے میں بتانے والے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ ان جاواز پولیس والوں نے اب تک سہکڑو اپرادیوں کو موت کی نہیں سلاچتے ہیں اتنا ہی نہیں ان جاواز پولیس والوں کا نام چون کر بڑے سے بڑے اپرادیوں کی پیروتلے سے جمین کی سکتے ہیں ہاں دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس لیسٹ میں کسی کا نام چھوٹ گیا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ہم جب کبھی بھی اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بنائیں گے تو آپ کے دور پر دوستو اس لیسٹ میں دسویں نمبر پر نام آتا ہے ہیدراباد کے انکاؤنٹر اسپیشلیٹ ویسی سچنات کا یا 1996 بیس کے IPS آفیسر ہے انہیں ایک سخت پولیس ادھکاری کی روپ میں جانا جاتا ہے برتمان میں یا سائبراباد پولیس کے کمیشنر ہے دوستو آپ کو بتاتے کہ دسمبر 2019 کو دوستو اس لیسٹ میں نوے نمبر پر نام آتا ہے گجرات کے انکاؤنٹر اسپیشلیٹ ڈی جی ونجارہ گجرات سرکارنی نے فروری 2020 میں ریٹائرمنٹ کے 6 سال بعد پروموشن دیا ہے اچھا پروموشن دیا ہے 6 سال بعد 2007 سے آئی جی پت پر نیوکت مانا جائے گا آپ کو بتا دے کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں دو بیوادیت انکاؤنٹر کو انجام دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں گرفتار بھی کیا گیا تھا پرس 2007 میں انہوں نے سہورابگو دن مدبیڑ میں سندگ بھومکا کیلئی گرفتار کیا گیا تھا اس کے علاوہ یہ اس طرح جہاں مدبیڑ میں بھی آروپی تھے حالانکہ باد میں وسیعی سی بی آئی کوٹ نے انہیں دونوں ماملوں میں بری کر دیا دونوں ماملوں میں دوستو اس لیشٹ میں آٹھے نمبر پر نام آتا ہے 36 گڑ کے ٹاپ انکاؤنٹر اسپیس لیش اجیت اوگرے کا بھرتی کے بعد سے اب تک یہ لگتار نکسلی پرہوی چھت میں ہی کام کر رہے ہیں انہوں نے اب تک تیرپن سے زیادہ نکسلیوں کو انکاؤنٹر میں مار گرایا ہے ٹرپن سے زیادہ پلیسنگ کے جریہ انہوں نے 80 سے زیادہ نکسلیوں کو آتما سمرپڑ کرانے میں سفل رہے ہیں اگست 2018 میں انہیں آٹ آف ٹون پروموشن دیتے ہوئے اسپیکٹر سے ایک پولیس ادھکچک بنا دیا گیا ہے یہ تین بار راشپتی دورہ ویرتا پورسکار سے سمانے کیے جا چکے ہیں نمبر ایڈ پر جو ہیں دوستو اس لیسٹ میں ساتھوے نمبر پر نام آتا ہے دلی کے انکاؤنٹر اسپیس لیسٹ موہن چندر سرما کا انہوں نے ورس 1989 میں سب اسپیکٹر کے طور پر دلی پولیس جوائن کیا تھا انہوں نے اپنی انیستان کے پولیس سرویس کے دورہ 35 آتنگفادی کو انکاؤنٹر میں مار گرایا تھا اور لگوگ اسی کو گرفتار کیا تھا اسی کو گرفتار بٹلا ہوس انکاؤنٹر کے دورہ انہیں تین گولیاں لگ گئی تھی جس سے ان کی موت ہو گئی دوستو آپ کو بتاتے کہ ان کے اکلے یوگدان کے لیے انہیں 26 جنوری 2009 کو مرنو پراند اسوک چکر پردان کیا گیا تھا اس کے پہلے انہیں ان کی بہادریوں کے لئے 150 سے زیادہ پورسکاروں سے نمازا جاتا ایک سو پچھاس سے زیادہ دوستو اس لیسٹ میں چھٹوے نمبر پر نام آتا ہے اتر پردیس کے انکاؤنٹر اسپیس لیسٹ یہ بھی ڈیجریس لگ رہا ہے لگ بھی ڈیجریس لگ رہا ہے تب اس کا صفحہ کرنے کی جمعیداری یپس نونیز سکیرا کو دی گئی تھی اسی بیچ انہیں رمیز کالیا کے نیل متھا کے ایک مکام میں چھپے ہونے کی جانکاری ملی جس کے بعد ایک خوفیہ آپریشن میں رمیز کالیا کو مار گرائی گیا تھا نونیز سکیرا نے اب تک 56 سے زیادہ اپراتیوں پرسکاروں رمیز کالیا کو دوستو اس لیسٹ میں پانچ پر نمبر پر رجبیر سنگھ کا آپ کو بتا دے کہ صرف ان کا نام سنکر اپرادی کامپ لے لگتے ہیں انہوں نے ورس 1982 میں سب اسپیکٹر کے طور اپنے کیریر کی سروعات کی تھی یہ ایک مارچ ریسے پولیس والے تھے دن تیرہ ورس سرکس کے بعد ACP بنا دیا گیا تھا انہوں نے اپنی سرویس کے دوران انکھیاون سے زیادہ اپرادیوں کے انکانپ پرسکاروں مار گرائی تھا آپ کو بتا دے کہ مارچ 2008 میں پیسے کی لیندین کو لے کر ان کے ہی ایک پروپرٹی ڈیلر دوست نے گولی مار کر ان کی ہرتیا کر دی تھی دوستو اس لیسٹ میں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے بیہار کے انکاؤنٹر اسپیس لیسٹ مار گرائی تھا یہ ورس 1975 میں بطا اور دروگا بیہار پولیس میں بھرتی ہوئے تھے اور اپنی بہادری کی بدولت ڈی ایس پی کے پت تک پہنچ گئے تھے انہوں نے خگول، آلمگنج اور مقامہ میں بہت سٹ سے زیادہ آدھیوں کے انکاؤنٹر میں مار گرائی تھا آپ کو بتا دی کہ ڈیوٹی کے دوران انہیں دو آنگول شکریہ ہٹی اور یہ بچے رہے تھے اس کے بعد یہ ریڈائر ہو گیا اب ہی حال میں ہی جون 2020 میں انہوں نے اپنے لائسنسی پیشٹل سے خود کو گولی مار کر آت مہتیا کر لی تھی انہوں نے اپنے سوسائیڈ نور میں بتایا کہ وہ کافی سمیہ سے تناؤں پر چند رہے تھے اسی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا دوستو اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر نام آتے ہیں جوار اپنے آٹ کو اس لسٹ دیا نایت تھا یہ ورس 1995 میں ایک سر ویسپیکٹر کے طور پر دیا یہ سی ای ڈی والے یہ ان کی طرح لاکھ بھی رہے جس میں انہوں نے چھوٹا راجن گین کے دو بدماسوں کو موت کے گھاٹ اتر دیا تھا ورس 1997 میں بدماسوں نے ان پر حملہ بول دیا اس کی وجہ سے یہ حسپیٹر میں بھی بھرتی تھے انہوں نے اب تک کل اجسس سے زیادہ اپرادیوں کو انکاؤنٹر میں مار گیا ہے ورس 2006 میں انہیں انڈرورڈ اور اپرادیوں سے اپرادیوں سے گرابتار بھی کیا گیا تھا حالانکہ انٹی کرائیم بیرو کو ان کے خلاب کوئی سبوت نہیں ملا اور انہیں دوبارہ بحال کر دیا گیا تھا سبوت نہیں ملا دوستو اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے مدھ پردیس کے ٹاپ انکاؤنٹر اسپیسٹری اسوک سنگھ بدوریا کا انہوں نے اپنے سرویس کے دوران 116 سے زیادہ بدماسوں کے انکاؤنٹر بدوریا کا دوستو ان کے کارناموں کی لیشت بہت لبی ہے ایک دور تھا جب اسوک بدوریا کے نام پر سے چمبل اور گوالیر بیہڑو سمیت پردیس کے ککھیاں ڈکیت مافیا اور گینکشا تھر راتے تھے دیا رام گڑریہ رام بابو گڑریہ کلیم گینگ جیسے درجنو گینگ کا پردیس سے سفایا کرنے والے اسوک بدوریا کئی ویبھاگی جانچ میں اُلجی ہونے کے باوجود بھی دیس کی سیوہ میں لگے رہے راشپتی ویردہ پدک کے لیے 16 بار نام جانے کے باہت اس بہادر پولیس ادھکاری کو ہر بار پدک کی جگہ نیراسہ ہی ہاتھ لگی دوستو اس لیسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے یہ بھی ڈینجریس ہے بھائی ڈینجریس لائگ اچھ ہم بھائی اچھے پردرسل سے یہ پرموشن حاصل کرتے گئے اور کرائیم انٹیلیجنس یونیٹ کے سینئر اسپیکٹر بن گئے اپنے پیتیس سال کے کریئر میں انہوں نے ایک سو پچھاس سے زیادہ پرادیوں کو انکاؤنٹر کیے جس میں کچھ آتاگوادی بھی سامل تھے ایک سو پچاس سامل ہونے کی وجہ سے انہیں سسپیکٹ بھی کیا گیا تھا حالانکہ بعد میں پریاد سبوت نہ مل میں پر انہیں دوبارہ سے بحال کر دیا گیا دوستو دوبارہ سے بحال کر دیا دوبارہ سے بحال کر دیا دوستو پیاریسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی تو آج ہم نے دیکھا بھائی اچھا افان بھائی نمبر ایٹ پر جو آ رہا تھا اس نے چھپن کیے تھے جو میں کہہ رہا تھا بہت دینجریس لائگ رہا میرا خیال میں گجرات کا تھا وہ ہے نا اور یار یہ کیسے کیسے ایکسپیکٹر ہیں بھائی اتنے بڑے بڑے اور حمد چاہی ہوتی ہے اور یار یہ بہت دوک ہوتا ہے جو بھی ایکسپیکٹر اچھا آتا ہے وہ مارا جاتا ہے مارا جاتا ہے وہ اپنوں میں سے مارا جاتا ہے بلکل ان میں سے دو ایسے تھے جو اپنے میں سے مارا جاتا ہے بلکل ایک نے اپنے آپ کو مار دیا تھا اور دوسرے کو اپنے دوست نے تو یار یہ بہت ہی گندی سی بات ہوتی ہے یار یہ دشمن جو ہوتے ہیں جو ڈاکو ٹائپ ہوتے ہیں وہ جو ہے نا خود تو مار نہیں سکتے پھر جو ہے نا کسی کی بدولت مارتے ہیں جو ہے نا افان بھائی بھائیوں سے میری یہی گزارش ہے کہ یار اس سرہ جو بھی کرتا ہے نا وہ اپنے آپ کا کریئر تباہ کرتا ہے اس لیے کرتا ہے پولیس جو ہوتی ہے ہمارا کریئر بناتی ہے اس لیے ہم کوئی دوسرا جرم نہ کریں ہمیں ڈر ہوتا ہے نا ان کا اور جو ڈر نہ ہوتا تو بھائی آج ہم ایک دوسرے کوئی مارتے ہیں صحیح بات ہے اگر یہ سرکار نہ ہوتی تو یار ان کی قدر کی جائے بھائی یہ ایک قسم کا مارا خیال رکھ رہے ہیں کہ یار لڑائی جگڑا جہاں بھی ہوتا یہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں یہ لڑنا ہوتی تو ہر گار میں چوری ہوتی چوری ہوتی روز پر روز سو دو سو قتل ہوتے ایک ایک سٹی میں ایک ایک شہر میں بھائی اور سوچ لو انڈیا کتنا بڑا ہے پاکستان کتنا بڑا ہے اور دیش کتنے بڑے ہیں لیکن یار اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیوں یہ ہمارے ہی بلہ کرتے ہیں ابھی جو ڈرک سیل کرتے ہیں ان کے بھی یہی پکڑتے ہیں کہ دوسروں کی زنگیہ بچاتے ہیں ہماری خود زندگیہ آج ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو ان کی وجہ سے اگر یہ نہیں ہوتے تو یقین مانو اج کل بہت علاقہ بہت خراب ہے ابھی جو ڈرک سیل کرتا ہے یہ انہیں کیوں پکڑتے ہیں بہت سے ماں کے اس طرح کے بچی ہوتے ہیں جن کو نشے سے ان کی زنگی بچاتے ہیں بھائی اور خود اس ہی طریقے سے مارے جائیں تو بہت دوک ہوتا ہے بندے کو تو اس ہی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے بہت دے کیان رکھے گا بھائی موسیقی